بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام مفاہمت نہ سکھا جبر نارواز سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی پلا سے مجھے پرائیم منسٹر عمران خان نے آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ ایک انتہائی انقلابی اور انتہائی آپ کہہ لیں بہترانہ شیر جو کہا ہے اس کا پس منظر کیا ہے یہ شیر زمانہ طالب علمی میں جب ہم ڈیبیٹس کرتے تھے تو سٹیج پہ میرا پسندیدہ شیر تھا اور پرائیم منسٹر نے آج یہ کہا ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کے لیے پوچھنے کے لیے مغیس کو دعوت دی ہے مغیس سارا دن نیوز میں ڈوبا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے لکھتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور بڑا اچھا اور دبنگ تجزیہ بھی دیتا ہے یعنی جو دل میں ہوتا ہے وہ بتاتا ہے اور کوئی بات ڈھکی چوپی نہیں رکھتا مغیس پرائیم منسٹر عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ شاید زرداریوں اور شریفوں جیسے نہیں ہیں وہ تبدیلی جاتے ہیں اور وہ خود تبدیل ہیں یعنی ان کے دشمن بھی سمجھتے ہیں اور یہ بات وہ مانتے ہیں نیجی میفلو میں بھی ایون شہباز شریف نے قریدہ پکا ہے کہ وہ فینانشلی کرپ نہیں ہے عمران خان اب عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ احتساب کرنا چاہتے ہیں اور میرٹ پر میروٹکریسی کرنا چاہتے ہیں اب ان کو ہر طرف سے تنگ کیا جا رہا ہے پچھلے دو ہفتے اسے شہر اقتدار میں یہ خبریں تھیں کہ عمران خان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور پریشرائز کرنے کے اوپر عاطف خان جیسے پیارے دوست کی قربانی دی گئی شہرام ترکی کی قربانی دی پرائم منسٹر نے کنتائی سخت میسج بھی جا رہا ہے کسی کو اب عثمان بزدار کے معاملے میں بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے اور انتہا کا پریشر بڑھ چکا ہے یعنی پریشر اس قدر بڑھ چکا ہے شہر اقتدار میں کہ عمران خان کو یہ شیر کہنا پڑا ہے یہ شیر عمران خان نے یہ جس لیول پہ آکے کہا ہے یہ آخری لیول ہے یہ اس سے اوپر بھی کچھ ہونے جا رہا ہے یہ بلکل بھی آخری لیول نہیں ہے یہ صرف ایک ہلکا سا ٹیزر ہے اور عمران خان کی جو جدو جہد ہے اس کے اندر عمران خان نے کبھی نہ ہار مانی ہے اور نہ ہی کبھی انہوں نے کہا ہے کہ میں جھکا ہوں لوگ بڑا ان کے اوپر کرتزم کرتے رہے کہ انہوں نے این آر او دے دیا این آر او دے دیا آج امین نام سو سے بڑی مزید کے بات یہ ہوئی ہے کہ جو جتنے بھی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان سے این آر او نہیں مانگ رہے این آر او نہیں مانگ رہے آج ایک مسلمی نون کے یوں سمجھ لے کہ گھر کے جو ایک اب میں وہ نام تو نہیں لینے چاہتا راڑا فروغ حیدر صاحب جو پرائم میسٹر وجیل عظم ہیں لیکن ان کے بیانات دیکھ لیں یہ ایسے لگتے ہیں کہ یہ مدی کے یار لگ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے آج انہوں نے کھلے عام سرے عام اور ایک اسمبلی کے فلور پر اور بڑے دن کے موقع پر عمران خان سے بھیگ مانگی ہے نواز شریف کے لیے وہ اس لیے مانگی گئی ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ این آر امران خان نہیں دے رہا عمران خان نہیں دے رہا لیکن آج انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان بس کر دو میربانی کرو اب ہمیں معاف کر دو اور مفہمت کر لو لیکن عمران خان نے جو آن ایک نیا اور پہلے دفعہ انہوں نے شیر پڑا ہے میرے خیال سے لیکن وہ اتنا وائل ہو چکا ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ انہماغ سے دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ شیر پڑنے کے ان کو ضرورت کیوں پیش آئی علاقے عمران خان بہت زبرست پرسنیلٹی ہیں وہ ایسی جگہ پہ ایسی بات نہیں کرتے لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے میں اس کا جواب دوں گا اس لیے جواب دوں گا کہ انہوں نے سمبلی کے پلور پر بات کی تھی اور یہ تاریخ کا حصہ ہو جائے گی کہ نواز شریف کے لوگ اور سٹنگ پرائم نسٹر نے عمران خان سے کیا کیا منتیں کی تھی دوسری بات یہ ہے کہ اس سے لگ رہا ہے کہ عمران خان کے پر واقعی دباؤ تھا دوستوں کا پریشر تھا کہ سب کچھ تھا کہ ان کو معاف کر دو ابھی تک بھی یہ چل رہا ہے کہ معاف کر دو لیکن شہر اقتدار کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرنے جا رہی ہے مارچ کا مینہ بہت اہم پتایا جا رہا ہے اور بہت سی باتیں چلتی ہیں اور ایک اور خبر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہد خاکہ نباسی نیکسٹ اپوزیشن لیڈر آ رہے ہیں اور جو خواجہ آسیف ہیں ان کی جو لڑائی چل رہی ہے شہد خاکہ نباسی سے خواجہ آسیف کو بھی نباسیف کے ثروح مریم نے پیغام بجائے کہ آپ پیچھ ہٹ جائے اور شہد خاکہ نباسی وہی ہیں جو پرائم نسٹر تھے مریم نے اس کو میسے کر کے کہتی تھی کہ تم عمران خان کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے تم نباسیف کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے تم پرائم نسٹر ہو بتاؤ سب کو کہ یہ سارا کچھ آرمی نہیں کر آیا ہے آرمی کو دھو ڈالا تم اب شہد خاکہ نباسی کی نئی انٹری آ رہی ہے وہ آئیں گے اور وہ لگ رہا ہے کہ بہت جلد کی بیل بھی ہو جائے گی ہمیں پتہ ہے کہ جس طریقے سے بیل ہو جائے گی لیکن یہ جو عمران خان کا بیان تھا سر یہ بیان ان لوگوں کو لیوی پیغام تھا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے میرا اقتدار رہے یا نہ رہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا مغیرز پرائم نسٹر نے دو ہفتے پہلے ایک تقریب میں اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کرسی کے لیے نہیں تبدیلی کے لیے آئے ہیں اور جن ایک کروڑ اٹھا سٹھ لاکھ پاکستانیوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے شاید ان کا مقصد بھی اقتدار نہیں ہے وہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں یعنی پرائم نسٹر کے پاس میں تو اپنی متواتر اپنی ویڈیوز میں بتا رہا ہوں کہ جتنا پرائم نسٹر کو میں نے پڑھا ہے سنا ہے ان کو قریب سے دیکھا ہے جو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں ان کی سائیکی جانتا ہوں ان کی انا پرست کی جو نیچر ہے کہ ان کو اگر آپشنز رکھے جائیں گے ایک طرف محفامت اور دوسری طرف اقتدار سے چھٹکا رہا تو وہ ظاہر اقتدار کو جوتی کی نوک پر رکھیں گے بلکل ایسے تو یہ جو سخت محصد تھا یہ چودریوں کے لیے تھا بلکل چودریوں کے لیے تھا گجرات کے چودری پرویزلائی کے لیے چودری کے لیے بھی تھا اور ان ساشیہ ناصر کے لیے تھا جو ان کے پارٹی میں بھی ہیں جو باہر بھی ہیں بلکل صحیح ہے ان سب کے لیے تھا وہ پارٹی والے ساشیہ ناصر کون سے ہیں معافی ہے وہ ابھی کیونکہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کن کن کے نام ہے اور بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ وہ چین او تیب نظر آئے گا لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ وہ عمران خان کے انتہائی قریبی لوگ ہیں اور وہ وہ لوگ ہیں جو عثمان مزدار کو اٹوا کے وزارتِ آلہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ان کا ماضی بھی کافلیک سے جڑا ہوا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سب سے پہلے وہ وزیر ہیں جن کو ایک بڑی اہم وزارت دیئے تھی انہوں نے وہ چھوڑی اور ان کو آج کل ایسی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جس کو پہلے وزارت کو جانتا نہیں تھا لیکن وہ اپنے بیانات دے کر کیسے کو تیربے کرتے رہتے ہیں اور عمران خان کو انہوں نے اتنا یوز کیا کہ اپنے حلقے میں بہت بڑی ایک نہر تھی اس کا انہوں نے بجٹ پاس کر آیا تھا اور اس کو کیش کر آیا تھا یہ ہیں یہ لوگ ہیں دیکھیں میں عمران خان کے حکومت کو کام جاب ہوتا دینا جاتا ہوں لیکن جو حقیقت ہے وہ ماننی چاہیے کہ یہ وہ ساشی اناثر ہیں جو عمران خان قریب آگے تھے اور عمران خان کو لائٹ بھی کر رہے تھے وہ اسلام آباد میں ایک اہم وزیر سے ملتے ہیں اس کے بعد شہرام ترکائی راولپنڈی میں شہرام ترکائی عاطف خان کو ایک اور جگہ لے کے جاتے ہیں عمران خان تک یہ سب باتیں پہنچ ہوتی ہیں سب کچھ ہے لیکن عمران خان کیا چاہ رہے ہیں عمران خان چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس سارے معاملے کو ہنڈل کر رہے ہیں عمران خان نے بہت کچھ سیکھ ہے انہوں نے چودی برادران سے بھی سیکھ ہے اگر عمران خان ڈر جاتے تو وہ عاطف خان شہرام کو نہ نکال دے گناہ سے انہوں نے اس لئے نکالا ہے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کرتے رہے تو میں تو اپنے کو امت نہیں کر سکتا چودری شجاعت کی آیادت کیلئے جاتے ہیں پرویزی لائی کے گھر جاتے ہیں جاتے ہیں کمیٹی چین نہ کرتے ہیں جانگی ترین کو کیوں نکالا ہے انہوں نے جانگی ترین کو کہہ رہے تھے عمران خان صاحب یہ پاکستان کے مین چینل پر نام نہیں لی رہتا کیونکہ تاثب میں آ رہتا ہے لیکن چودری برادران اور چودری سرور کی جو لگتی ہے وہ لگتی ہے برادری بیس پر برادری مختلے اور یہ حقیقت ہے یہ دوسرے کو گالیں دیتے ہیں بلکل ایسا یہ آپ پر سامنے آگیتا ہے ہمارا کوئی مسئلہ ہے وہ سب نے ویڈیو دیکھی تھی جانگیر ترین صاحب بیٹھے ہیں اور وہ تارک بشیر چیمہ بیٹھے ہیں اور یہ دونوں چودری بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چودری سرور دو سنبھالو تو اسی عثمان بزدار دو نہیں چلنگ دے رہے ہیں یہ یہ وہ باتیں ہیں جو ویڈیو دیئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے سب سے زیادہ پیغام جو دیا وہ چودری برادران کو دیا ہے آپ کو میں حقیقت بتا ہوں چودری برادران نے ہمیشہ ان جو سیاست کیا اعتدار کی کیا ہے جہاں بیٹھے کے سازش میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے لوگ ان کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں یہ وزادار تو یہ نہیں ہے سی کہنا ہے لوگ انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے وہ صحافی جن کو انہوں نے کھانے کھلائی ہیں وہ بڑے صحافی وہ تو ان کے گھن گئے ہیں مجھے پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو صحافیوں کو نوازہ آگیا ہم خود جنرلیسٹ ہیں آپ بھی جنرلیسٹ ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں یہ مکان ملے ہمیں پیدا نہیں ہے ایک پلات مل جائے چودی برادران نے اپنے دور میں اتنے پلات دیئے کہ سارے صحافیوں کو گن گاتے ہیں سب بھی گھر جاتے ہیں وہ چودی پریزی لائی ملتا نہیں ہے لیکن لفاؤں مل جاتا ہے وہ ایک صحافی ہیں اسلام آباد کے وہ آج کل بڑے اپنے آپ کو پارسا متقی پریزگار کہتے ہیں اور وہ عمران خان کے بہت خلاف ہوئے پڑے ہیں لیکن آپ کی بات کو میں سیکنڈ کہہ رہا ہوں کہ پریزی لائی کے دور میں انہوں نے پلات بھی لیا لوکریہ بھی لیا بلکل لیا سر بلکل لیا اب مجھے پتہ ہیں جس کو ایک ست ترسی لاکھ کا پلات مل جائے اسلام آباد میں ہمیں پلات مل جائے یقین کریں ہم جس نے ہمیں دیا ہوگا اگر ہمارا ضمیر ہے ہم کہیں کہ یہ ہے بندہ بڑا چنگا جو بھی ہے آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں لوگ کہتے تھے کہ اساسداری کو ہی ہاتھ نہیں ڈال سکتا آپ دیکھ لیں وہ کہتے تھے کہ اساسداری کو لیا تو حکومتیں گر جائیں گی وہ چیرمن نیپ کو سامنے سرائٹ کرتے ہیں لیکن دیکھا آپ نے کہ اساسداری جیل میں بھی گئے اور باہر بھی آئے جیسی بھی آئے جی کوئی اسمانی گرہ بغیس یہ بتائیں کہ ایک اور ڈراما دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انتہائی کراہت انگیز آپ کہہ لیں اس کو نفرت انگیز چیز کہہ لیں کہ جو آپ کے اور میرے لیے اس لیے بھی دکھی ہے کہ ہم بطور پاکستانی عام شہری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا دورہ میار نہیں ہونا چاہیے یعنی بہاولپور کی جیل میں میوالی کی جیل میں بندوں کی جیل میں کوئی بندہ قید ہے اور اس کو دل کا مرض ہے تو پھر اس کو بھی چھے ہفتے کی چھوٹی دے کے گھر بھیجو نا اگر وہ علاج باہر سے کروانا چاہتا ہے اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کو بھی امریکہ جانے دو جبکہ نواز شریف کو پہلے چار ہفتے کی چھوٹی دی گئی پھر آٹھ ہفتے کی دی گئی پھر ان کو باہر جانے دے گیا اب وہ جنابے والا وہاں ایسے جو ہے نا وہ درامے بازی کر رہے ہیں جس طرح ننہ منا بچہ کو پانچ سال کہو کے ماما کے پاس جانے میں نے سکول سے چھوٹی لے کے یا چھوٹی سکول جانے ہی ماما کے ساتھ ہیں وہ چھوڑنے ہی جائیں گی اب وہ ان کا نایر ڈراما سامنے آ گیا کہ مریم نواز آئے گی تو میں اپریشن کرواؤں گا یار یہ کون سا مریض ہے کہ جس کی زندگی کشم کشم میں وہ مبتلا ہے جس کو پتہ نہیں کہ اس نے کل جینا نہیں جینا اس کے آپ کو دیکھا تھا یہاں پہ میڈیا یہ منافق میڈیا کس طرح مہم چلا رہا تھا تو وہ ایسے لگتا تھا کہ نواز شریف آج رات و رات ہی فارق ہو جائے گا ہاں جی تو لیکن اس بندے کو کیا اس نے اپریشن روک دیا ایسا مجھے بتائیں تاریخ میں کبھی ہوا ہے یہ صرف عوام کو علو بنانا جاتے ہیں عوام کو پاغل کرنا جاتے ہیں لیکن میں آپ کو عمر بھائی آپ کو لکھ دوں میری یار ایک سنیٹر سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے وہ بڑے ہسے نہ انہیں نے کہا کہ جی عمران خان کے دور میں مریم نواز این نارو لے کے تو نہیں جا سکتی نہیں جائے گا اگر عدالتوں نے جانے دیا وہ الگ بات ہے نواز شریف کو بھی این نارو نہیں دیا تھا میں نے آج ٹویٹ بھی کیا میں نے کہا رحم انسانیت کی بنیاد پر این نارو خان نے جانے دیا تھا اب انسانیت کی بنیاد پر تماشا لگائے تو یہ ایسا مریض ہے ایسا مریض ہے جس کو اپنے علاج کے لئے اپنی بیٹی کی ضرورت ہے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے وہ علاج سے ڈاکٹروں نے کرنا ہے وہاں پر تو آپ اپنی مرضی سے گئے اب وہاں پر کہیئے شرط رکھی گئی تھی کہ مریم نواز کو واپس آنے دیا لندن جانے دیا جائے تو یہ انتہائی ڈرامی بازی وہ ڈاکٹر عدنان کی منافقت ہے وہ پہلے کہتا ہے کہ ریپورٹ جمان کر آج سب کو اکرادیاب ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ میں نے نواز شیف نے انکار کر دیا کہ کون سا انقلابی ہے پتہیں قوم مر رہی ہے اس کے پیچھے یہ علاج نہیں نواز شیف کی بھی قوم مر رہی ہے کہ انقلابی اتنا بڑا انسان ہے یہ مر گیا تو مطلب ہے کہ پوری قوم مر جائے گی اس کا علاج ضروری ہے بھئی تو لندن میں بیٹھا ہوئے علاج کرا نہیں کرنا نہ کرا ہو ہمارے سر سے دوترو ہمیں تو باغل نہ کرو پوری پاکستان ٹھیک ہے نا اب آپ مریم کو آئے گی تو میرے سال وہ کرے گی یہ کرے گی وہ کرے گی یہ کہاں کی ڈرامے بازی ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس کے مقدمے ہیں اس کا کیس چل رہا ہے یہ تھرنٹ کر رہے ہیں آپ کو اگر وہ میں کہتا ہوں اگر واپس آئے تو پہلے اس چیز کا لینا چاہیے کہ آپ نے یہ کیسے بیان دیا کہ ایک بندے کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیجو آپ ادارت میں کو تھرنٹ کر رہے ہو تو کر رہے ہو پورے ملک کو ماما بنایا ہوئے ڈرامے بازی کر رہے ہیں مغیس آپ کا بہت شکریہ سر آپ بڑے دبنگ انداز میں بڑے میں وہ اکثر آپ کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں ہاتھ پرست کہ اس انداز میں آپ چیزیں بتاتے ہیں آپ سب کو یہ جو کانفیننس میں لینے کا جو ذریعہ ہے یہ یوٹیوب ہے اور اس میں ہم اس لیے آتے ہیں کہ اس کا کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے ظاہر ہے ہم ابھی نوجوان ہیں اور اس عمر میں ویسے بھی ہم زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں کوئی لفافہ فرز وہاں بھی سیدو وہاں تھکرا دیتے ہیں اور اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ علیہ السلام کے صدقے ہمیشہ ایسی صحافت سے بچائے جو خودغرضی کی سیاست صحافت ہو جو لوگوں سے پیسے لینے کی صحافت ہو پلاک لینے کی صحافت ہو اللہ ایسی صحافت سے بچائے لیکن جہاں پہ پاکستان کا مفاد آئے گا ہم اپنے مفادات ہمیشہ قربان کرتے رہیں گے پاکستان کے مفاد کے لیے بہتر خبر اچھی خبر اور جو اسلام آباد میں زیر گردش خبریں ہوتی ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا اور پرائم منسٹر عمران خان اسلام اور پاکستان کا میسج پوری دنیا میں اسی طرح خود صورتی سے پھیلاتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ